ہیلو فینڈز بلکم ٹو می چینل دیسیسیز آجے ایڈ نیو آر ووچنگ گورنمنٹ جوبس اینالیسس تو فینڈز جیسے کہ آپ جانتے کہ انڈرن ایر فورس نے اپنے ایکس وائی گروپ کے ہونلائن فرم نکالے تھے مارچ میں اس کا اقزام ہونا تھا لیکن دو تین مہینے پہلے ایک اقزام ہوا اور اس کا کام بھی لگ بگ لگ ختم ہونے والا ہے دوستو کچھ فرنڈز جائیں میرے کچھ بندی جائیں میرے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار بھائی میرا اقزام کلیئر نہیں ہوا میرے اقزام کلیئر نہیں ہوا اتنے تنے نمبر سے میں رہا گیا تو اس کے اقزام کب آئے گا تو دوستو آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ نیوز لے کر آیا ہوں ایک گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں دوستو جو میں کہوں گا سچ کہوں گا فرنڈز بالکل ہی سچ کہوں گا کہ اس کی جو ریکرمنٹ ہے فرنڈ اپریل سے ستمبر کے بیچ میں آنے وال میں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں آپ کو ریٹن میں بھی دے سکتا ہوں تو دوستو اس کا آپ کو میں بتاؤں کی کب تک آیا کی فرنڈز جہاں سے میں کوئی سوچ سے پتا چلا ہے کہ اس کا جو آپ کا اقزام ہوگا وہ اس کی جو ریکرمنٹ نکلنے والی ہے فرنڈز یہ آپ کی نکلنے والی ہے جولائی میں یا فرنڈز آپ کی نکلے گئے آگست لاسٹ میں یہ ہنڈر پرسنٹ نکلنے والی ہے دوستو آپ کی جولائی آگست میں اور فرنڈز کچھ میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اس کا اس وار کیا پروسیزر سیلیکشن پروسیزر کیا ہوگا کیا سسٹم ہوگا کہ ہمارا سینٹر جو ہے اپنے گھر کے پاس آئے گا کہ دور دور پار آئے گا کیا سسٹم ہوگا تو دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو سینٹر ہوگا یہ جہاں پہ آپ رہتے ہو آپ بھی ہی پلیس میں ہوگا جہاں آپ رہتے ہو ہی پہ آپ کے لوکل میں ہوگا جہاں آپ کہہ رہے ہو ہی پہ لوکل میں ہوگا دوستو اور اس کا فرنڈز آپ کو میں ایج کرٹیری کے بات کروں ایج کرٹیری ہے وہی اٹھارہ سے اکیس سال ہے اور جو بچے کہہ رہے ہیں کہ وہی میرا نائنٹی ایٹ ہے میرا لاسٹ ہے میرا یہ نائنٹی ایٹ میں اپریل کو آتا ہے مئی کو آتا ہے دوستو تو اس وار وہ لیں گے جولائی سے جولائی سے لیں گے وہ ایک جولائی سے لیں گے دوستو اور جن کا مارچ اپریل میں ہوا تو بھائی ان کا اللاج تھا ان کا نہیں ہوا کوئی بات نہیں دوستو کوئی ختم نہیں ہوگا پوری دنیا کوئی اے فوس نہیں چلا رہی ہے کافی ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ انہوں میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو سیلیکشن سینٹر ہے یہ آل انڈیا سات سو سات سینٹروں میں ہوگا پڑھیں گے آپ کو وہیں پہ ہوگا آن لین پروسیس ہی ہوگا جیسے کی پچھلائی اگزام ہوا جو کہ آن لین ہی ہوگا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے تو دوستو آپ کا سب سات سو سات سینٹر ہے آل انڈیا میں ان میں ہوگا اور جاتر تو آپ کا آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہوم پلیس میں ہو جائے گا کیونکہ ہوم پلیس میں ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوتا ہے فرنڈز دور پار کا خرچہ بچ جاتا ہے اور اوپر سے کافی میں کہتا ہوں کافی بڑیا رہتا ہے اگر پاس میں ہو تو اور یہ ہے کہ فرنڈز جن کا نہیں ہوا وہ جن کی ایج ابھی ہے وہ میری صاحب سے محنت کر سکتے ہیں وہ اس پر اپنا پورا ہنڈ پرسنٹ دیں کیونکہ فرنڈز اگر آپ ٹو ہنڈر پرسنٹ دوں گے نا تب بھی آپ ہنڈر پرسنٹ کے آؤٹ پوٹ نکال سکتے ہوں تو دوستو میں نے یہ کہنا ہے کہ اس بار اپنا پورا جو جو شوش لگا دینا جو بھی پچھلی بار جو کم ہی رہ گی تھی وہ اس بار آپ نے پوری کرنی ہے دوستو ہاں بچے کچھ کہہ رہتے ہیں ویکینسی کے بارے میں دوستو اس بار آپ کو لگ بک لگ بک تین ہزار سے پینتی سو بکینسی مل جائیں گی ملیں گی اس بار ہنڈر پرسنٹ ہے کہ آپ کو اس بار تین ہزار سے پینتی سو بکینسی مل جائے گی اور پرسنس فرنڈز وہی رہے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگزام کون چیک کرتا ہے سی اے ایس بی سی ڈی ایس سی والے اگزام چیک کرتے ہیں وہ سسٹم وہی رہے گا جیسے کہ اٹھارہ ہزار بچہ لیا تھا انہوں نے پچھلی بار تو فرنڈز اس بار بھی لگ بک اتنا ہی لیں گے انیس سے بیس ہزار بچہ اس بار بھی اتنا لیں گے اور کٹ اوف بھی لگ بک اگر بچے زیادہ ہوئے تو میں کہا ہوں گا کہ چھتیس یا سینتیس اتنی کٹ اوف جائے گی ریٹرن کے لیے اس کے بعد میں جو فائنل منٹ بنے گی وہ تو اگزام دیکھ کے ہوگا ہے کس حساب سے اگزام تفتہ کی ہار تھا تو دوستوں میں آشا کرتا ہوں آپ کو میری نیوز صحیح لگی ہو فرنڈز اور فرنڈز یہ جو آپ کے ہیں یہ آپ کو ہندوستان کی پتری کا میں مل جائے گی نیوز فرنڈز کیونکہ بلکل ہی صحیح نیوز ہے فرنڈز کی آپ کے اپریل میں ستمبر کے بیچ میں آ جائے گا تو دوستوں ہم آشا کرتا ہوں آپ کو میری انفرمیشن صحیح لگی ہو فرنڈز اور فرنڈز ڈو شیئر لائے کومنٹ سبسکرائے میس چینل فرنڈز جائے ہند جائے بھارت